اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہ تدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحب الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والخرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والخجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جدل حسن والحسین عبدالقاسم محمد وعلا اہل بیتی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اظہب اللہ عنہمر رجسا وطہرہم تکہیرا ورحمت اللہ علیہ وسلم وقتلتہم وغاسبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومسائبہم اجمعین من الان الى جوم الدین اما بادو فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جوہا ندھو کلہ اناسم بے امامهم صلوات اللہ حضرت امام اور امت کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا صلوات جاری اور ساری ہے مختلف بات ہیں امامت کے صلوات میں مہنے آپ کے خدمت میں عرض کرنے کے کوشش عزیز تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی کو امام نہ مانتا ہے اکثر فرقے ہی ایسے ہیں جو کسی نہ کسی امام کے نام سے منصور امام امام ابو حنیفہ کے ماننے والے خنفی کہلاتے ہیں امام شافعی کے مقلدین شافعی کہلاتے ہیں امام مالک کے پرستار مالکی کہلاتے ہیں اور احمد ابن حنبل کو امام سمجھنے والے حنبلی کہلاتے ہیں یہ وہ چار امام ہیں کہ عام طور پر جمہور مسلمین کا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی فقہ پر عمل کیا جائے تو وہ انسان کی نجات کے لئے کافی ہے اور یہ چاروں جو امام بنے وہ اختلاف کی وجہ سے امام بنے یعنی ایک نے اپنے اشتہاد کی وجہ سے دوسرے سے مسائل میں اختلاف کیا تو وہ امام بنے اگر وہ اختلاف نہ کرتا تو وہ اس امام کا مقلد کہہ لاتا خود امام نہ کرنا لیکن عزیزوں امام تو سب نے بنائے اور سب نے اماموں کو مانا لیکن الحمدللہ امامیہ کا لفظ اگر استعمال ہوتا ہے تو ساری عمت میں صرف ہمارے لئے استعمال ہمارے علامہ کسی اور ملت کو امامیہ نہیں کہا جاتا امامیہ ہمیں کو کہا جاتا ہے اس سے کم سے کم دو باتیں تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح سے اس قوم نے امامت کو سمجھا اس طرح سے کسی نے امامت کو نہ سمجھا اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے جیسے امام ہمیں عطا کی اکثر بات پڑھا محمد وعالم بیس دیکھ قبلہ کچھ باتیں عام دور پر بیان نہیں ہوتی اور بچوں تک پہنچتی نہیں میں ایک بات آگے خدمت میں ارز کروں کہ امام ابو حنیفہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام شاگر تھے اس بات کو تمام لوگ مانتے اور خود انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ دو سال نہ ہوتے یعنی جس پہ انہوں نے ان امام سے علم حاصل کیا تو نومان جو ان کا نام تھا انہوں نے لکھا نومان حالات ہو جاتا یعنی حالات ہو جاتا اگر ان امام ان کی شاگردی نہ اختیار کی ہوتی یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن خاص بات میں یہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے ساتھوے امام امام موسیق میں جا ہوں لیکن میں جو بات ان نوجوانوں کے سامنے ارز کر رہا ہوں آپ اس کو گوگل پر سرچ بھی کر ایڈیٹ کی آئے اور ان لوگوں کا اہد کی آئے تو عزیز ہمارے ساتھوے امام کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس میں یہ چاروں آئم اربع موجود رہے آپ غور فرمان ہیں یعنی یہ چاروں یہ ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رہے لیکن ہمارے ساتھوے امام کی حیرت طیبہ میں یہ چاروں یعنی امام ابو حنیفہ بھی امام موسیٰ قاظم کی زندگی میں ان کا بھی وجود ثابت ہے امام مالک بھی امام شافعی بھی اور امام احمد ابن حنبل امام احمد ابن حنبل ہمارے ساتھوے امام کی شہادت کے وقت تقریباً اٹھارہ سال کے تھے لیکن بلکہ ان کے لئے یہ بیان ہوتا ہے کہ گیارہ سال کی عمر کو انہوں نے فتوہ دینا شروع کر جائے تو بہرحال مرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے زمانے میں اپنی امامت کے ساتھ موجود تھے تو ساتھوے امام کا زمانہ یہ میں نے اس لئے آپ کے خطوط پرس کیا کہ کسی امام کے زمانے میں کوئی تھا کوئی نہیں تھا لیکن ساتھوے امام کے زمانے میں یہ چاروں موجود تھے اور چاروں اشتہات کرتے تھے چاروں فتوہ دیتے تھے اور قیاس کی بنیاد پر یا دیگر بہت سے میار بنا رکھے تھے جس کی بنیاد پر یہ لوگ فتوے دیا کرتے تھے لیکن دیکھیں خاص بات بہت خاص بات میں اپنی خدمت میں ارز کروں کہ ان چاروں نے ہمارے ساتھوے امام کے زمانے میں فتوے بھی دیئے رسول کے اخوال بھی سنائے میں سمجھتا ہوں جو سمجھے گا وہ خاموش نہ رہے گا لیکن ان چاروں میں کسی یہ حیثیت نہیں تھی کہ کوئی حدیث سنائے تو یہ کہے انجدی کہ میرے جڑنے انشاء سلوات پڑھے محمد وآل محمد ایک سلوات اور پڑھے محمد وآل محمد کسی کوئی حیثیت 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 یہ تو سرکار باب الحوائد ہمارے عراض کے ساتھ امام امام موسف جعفر ہی تھے جو اگر کوئی حدیث سنا رہے ہیں تو فرما رہے ہیں انجد ہی ہم نے اپنے جد سے سنا ہمارے جد نے ارشاد فرمایا ہمارے جد نے ارشاد فرمایا اور دیکھئے عزیزوں یہ بھی موجودہ ہے قسم خدا کی موجودہ نہیں ہے تو آپ اسے اور کیا کہیں گے کہ بھئی رسول اللہ کے زمانے میں پیغمبر اسلام کے احد میں امام حسین اور حسین اور حسین حسین کا جو عمر مبارک تھی تو امام حسین آٹھ سال کے امام حسین سات سال کے تو پیغمبر کے زمانے میں امام محمد باقی تو موجود نہیں تھے لہذا اب اگر بات سمجھ جو میں عرض کر رہا ہوں مولا علی یا بی بی زہرہ یا امام حسین یا امام حسین پیغمبر کی کوئی حدیث بیان کریں اور کہیں کہ قال رسول اللہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا تو کہتے ہیں قال رسول اللہ ان کو راویوں کا سسلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف امام حسین اور امام حسین نہیں بلکہ ہمارے گیاروے امام تک یا میں راویوں کا سسلہ بیان کرتے ہیں تو وہ راویوں کا سسلہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں کوئی اس خاندان کہو کوئی اس خاندان کہو کوئی اس خاندان کہو اگر آٹھ میں امام بیان بھی کرتے تو میں نے اپنے بابا سے سنا انہوں نے اپنے بابا سے سنا انہوں نے اپنے بابا سے سلام وحمد 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 مرے کہنے کا مطلب یہ کہ کسی اور کی اتنی حضیت ہی نہیں ہے کہ اس انداز سے رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کرے کہ میں نے اپنے باب سے سنا اور انہوں نے اپنے باب سے سنا اور بہت بیدار مجمع مرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اما اہل بیعت نے کبھی کسی صحابی یا کسی زوجہ رسول کے حوالے سے کوئی حدیث بیان ہی نہیں گئے یہ آرگومنٹری باتیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اپنے ذہن میں رکھئے گا آپ کو لوگوں سے محض کرنا پڑتی ہے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ان سے کوئی حدیث ہمیں دکھا کہ امام محمد باقر نے کہا کہ ہم نے جابر سے سنا ہم اپنی وعدے کا ذکر کر رہے ہیں مولا علی نے کچھ بیان کیا کہ ہم نے سلمان سے سنا کہ رسول اللہ یہ ارشاد فرما رہے تھے امام حسن کہیں ہم نے عبودر سے سنا کہ پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرما رہے تھے اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے بھئی یہ آپ نے سمجھے گا تو کون سمجھے گا روض آپ پڑھتے ہیں روائیں جابر ابن عبداللہ الانساری ان فاطمہ دن سہرہ جابر روایت کرتے ہم نے فاطمہ سے سنا فاطمہ نہیں گا لیے ہی 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 ہ ہ ہ ہ ہ ہ دیکھیں بہت غورت سنیے بات میں آرز کر رہا ہوں تو عزیزوں یہاں آپ پڑھتے ہیں حدیثیں کہتے ہیں رائن فاطمہ زہرہ جابر کہہ رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرہ نے روایت کیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی اہل بیعت کے حوالے سے روایت کرے تو یہ آئمہ تحریر ہمارے انہوں نے اگر راویوں کا سسلہ کبھی کہیں بیان بھی کیا تو ہمیشہ ایسا ہی ہم نے اپنے بابا سے سنا انہوں نے اپنے بابا سے سنا انہوں نے اپنے بابا سے سنا اٹھوے امام کی وہ مشہور حدیث آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اسی طرح کی اور بھی حدیث ہیں لیکن عزیزوں اکثر حدیث ایسی ہیں کہ جہاں ہمارا کوئی بھی امام کسی بھی مجمع میں بڑا پرسگون انداز میں کہتا ہے انجدی ہم نے اپنے جد ہمارا جد میں بیان ہے قال رسول اللہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا امام ازہن العمدین کہہ رہا ہے قال رسول اللہ پانچوے امام کہہ رہا ہے قال رسول اللہ چھٹے امام کہہ رہا ہے قال رسول اللہ ساتوے امام کہہ رہا ہے قال رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے قال رسول اللہ کہہ کر نہ معلوم کتنی حدیثیں بیان فرمائیں اپنے مجمع میں بھی بیان فرمائیں دوسروں کے درمیان بھی بیان فرمائیں چانے والوں کے بید میں بھی بیان فرمائیں اغیار کے درمیان بھی بیان فرمائیں لیکن موجزہ ان کی صداقت کا یہ ہے کہ کوئی باقیات تاریخ کے سینے میں ایسا نظر نہیں آتا کہ کبھی کسی نے ہمارے امام سے پوچھاؤ کہ آپ نے کس سے سنا ہمارے کسی امام سے پوچھے کہ آپ نے کس سے سنا جو آپ بیان کر رہے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھویں امام انچت تھی قال رسول اللہ رسول اللہ نے ارشاد فرمائے جب میں آپ کو یہاں تک جو ہی نہیں لے کے آئے یہ ہم جو اسنا اشری کہلاتے ہیں بارہ اماموں کے ماننے والے یہ ہی نہیں کہلاتے ہیں صحیح ستہ میں جابر بن سمرہ کی روایت موجود نام یاد بکیئے کہ جابر ابن سمرہ جابر ابن سمرہ سمرہ سے کہتا ہے یعنی اپنے باپ سے آگے کہتا ہے کہ آج میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے درمیان بارہ امام ہوں اور اس کے بعد کہنے گا پیغمبر نے اس کے بعد کچھ اور کہا جو میں سن نہیں پایا جو میں سن نہیں پایا تو بات نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ کل ہم من قرائش کہ وہ سب کے سب قرائش سے ہوں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ کل ہم من اہل و بیتی وہ سب کے سب میرے اہل بیت سے ہوں دیکھیں سنیے جو بات میں آرز کر رہا وہ سب کے سب میرے اہل بیت سے ہوں گے بڑی خاموشی سے آپ سننا ہے کہ وہ سب کے سب میرے اہل بیت سے ہوں گے لیکن کل ہم من قرائش کہ وہ سب کے سب قرائش سے ہوں گے اب سنیے عزیزوں صحیح مسلم شریف سوائق محرقہ سب نے تحریر کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں آپ کی خدمت پیان کر چکا ہوں کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا جو تمہارا باروہ امام ہوگا اور وہ دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی اور اس کے بعد سب نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا اور یہ آپ نے وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا کیا اس مجمع کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ جب باروہ اہل بیت میں سے ہوگا تو پہلا اہرا غیرہ کیسے ہوگا ہے 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 ایدن دیکھیں قبل ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو میٹر ہے وہ بھی آپ تک پہنچ جائے اور جو رنگ مجلس ہے وہ بھی برقرار رہے ہیں اور یہ صرف مولا کیا تھا ایک سالہ وقت پڑھے بار محمد وعالی جو سمجھدار ہیں وہ میری بات سمجھ گئے ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مجلس پڑھیں اب بہت سی ایسی چیزیں انفارمیٹیو قسم کی آپ تک پہنچائیں اور سارا مجمع خاموش رہے کے سنیں اور بعد میں لوگ کہیں بڑی اچھی مجلس پڑھیں ایک سالوات پڑھے بار محمد وعالی محمد لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں کام ہو جائے آپ تک کچھ باتیں بھی پہنچ جائیں اور بچوں کی معلومات میں کچھ اضافہ بھی ہو جائیں آپ جائیں تو تبرک کے طور پر یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے بھی جائیں اور رنگ مجلس جو ہے وہ بھی برقرار رہے ہیں سنیے قبل تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آخری امام جو ہوگا وہ پیغمبر نے کہا کہ وہ ہم اہلِ بیعت میں سے ہوگی اب سنیے ایک حدیث ہم سے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر سادق علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں بس وہی سے آغازِ گفتگو ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارا فوکس کس کے اوپر ہے تو ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ قال رسول اللہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا اَوْسِعَائِ بَادِي اَسْنَا اَشْرَا چھٹے امام فرما رہا ہے سرکار السادق علی محمد فرما رہا ہے کہ میرے بعد میرے بارہ اَوْسِعہ ہوں کیا ہوں کہ بارہ اَوْسِعہ ہوں بارہ کی تعداد بتائی لیکن پیغمبر نے پہجان بھی بتائی کیا فرمایا اَوْوَلُوْهُمْ اَخِي اُن بارہ میں جو پہلا ہے وہ میرا بھائی ہوگا جو پہلا ہے آپ سمجھ گئے نا جو پہلا ہے وہ میرا بھائی ہوگا وَآخْرُهُمْ وَلَدِي اور جو آخر ہے وہ میرا بھیٹا ہوگا سمجھے آپ کا نہیں سمجھے جو پہلا ہے وہ میرا بھائی ہوگا اور جو آخر ہے وہ میرا بیٹا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئمہ کی فیرست ایسے چلے گی کہ پہلا محمد کا بھائی کیا سن رہا ہے آپ صحابی نہیں کہا صحابی نہیں کہا خوزر نہیں کہا کوئی اور نشتہ نہیں بتایا تب پہلا میرا بھائی ہوگا بھائی اور آخری میرا بیٹا ہوگا اب جا کے تلاش کرو کہ پیغمبر نے بھائی کسے کہا دیکھیں امت کا پیغمبر کو بھائی کہنا اور ہے سناتے ہیں نہیں سناتے ہیں اور پیغمبر کا کسی کو بھائی کہنا اور ہے پیغمبر نے کسے بھائی کہا کہ جب مکہ میں لوگوں کے درمیان رشتہ ہے خوبت قائم کر رہے تھے تو سب کو ایک دوسرے کے بھائی منایا آخر مولا علی کا ہاتھ بکڑا یا علی انتہاخی فی الدنیا والآخرہ یا علی تُو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے سمجھ رہے ہیں آپ کیا نہیں سمجھ رہے ہیں تُو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے دیکھیں جہیں سے ہماری سمجھ میں آیا کہ ہر آئرے غیرے کو بھائی نہیں کہنا ایک صلوات اور پڑھے وال محمد وآل 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 انتہاخی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے صرف یہی نہیں بلکہ جب پیغمبر مکہ سے مدینہ آئے اور وہاں مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ خوبت قائم کیا تو ایک مکی کو ایک مدنی کا بھائی بنایا اب وہاں تو پیغمبر کے لیے آسان تھا اس لیے کہ پیغمبر بھی مکی تھے اور مولا علی بھی مکہ سے آئے تھے لہذا ایک مدینہ کے رہنے والا اپنے لیے منتخب کرتے ایک مولا علی کے لیے منتخب کرتے لیکن وہاں بھی پیغمبر نے مولا علی کا حد پکڑ کے کہا انتہاخی فِ الدنیا والآخرہ سب سے زیادہ زور جو ہے وہ اسی پہے خالی یہی نہیں پیغمبر مولا علی کی کہوانہ جنبانی کر رہے ہیں جھولا جھولا رہے ہیں لونی سنا رہے ہیں اس میں بھی سب سے پہلے یہ یا علی انتاخی یا علی تو میرا بھائی ہے ووسی ووارستی وخلیبتی آپ سمجھے یا نہیں سمجھے مطلب کیا ہے تو میرا بھائی ہے تو ہی میرا وسی ہے تو ہی میرا وارست تو ہی میرا خلیبتی ہے دعوت ازلہ شیرہ میں کہہ رہے ہیں جب مولا علی گھڑے ہو رہا ہے انا ناسروں کا یا رسول اللہ یا علی بیٹھ جا انتاخی ووسی ووارستی وخلیبتی صرف یہی نہیں مولا علی دربار خلافت میں کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں رسول کا بھائی ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں رسول کا بھائی ہوں علی شبِ حجرت مسترِ رسول بس ہو رہے ہیں اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے دیکھو میں نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تم میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو دوسرے پر اپنی جان قربان کر دے جو سمجھدار ہوگا وہ سمجھے کہ ضرور یہ فرشتے تھے یہ انکار کی تحضیم جانتے تھے لہذا کہا کہ پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں گے تیری عبادت کریں گے آپ سمجھے کیا کہے گئے فرشتے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے تیری عبادت کریں گے کہ زمین کی طرف دیکھو جاؤ جا کے علی کو مبارک بات دو کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر اپنی جان قربان کر رہا ہے یہ اتنا زہر بھائی کے اوپر کیوں اتنا زہر بھائی کے اوپر کیوں دیکھیں قبلہ بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے رشتے ہوتے ان میں ایک رشتہ بڑا ہوتا ہے ایک رشتہ چھوٹا ہوتا ہے باپ کا رشتہ بڑا بیٹے کا رشتہ چھوٹا ماں کا رشتہ بڑا اولاد کا رشتہ چھوٹا چچا کا رشتہ بڑا بھتیجے کا رشتہ چھوٹا مامو کا رشتہ بڑا بھانجے کے رشتہ چھوٹا چاہے مامو عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو یعنی ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں نا لیکن مامو کا رشتہ بڑا بھانجے کے رشتہ چھوٹا بھتیجے کے رشتہ چھوٹا چچا کے رشتہ بڑا لیکن بھائی بھائی کا رشتہ وہ ہوتا ہے جو برابر کا رشتہ ہوتا ہے آپ نے گور نہیں کیا میں کیا حرص کر رہا ہوں یہ اگر ہمارے چچا ہیں تو یہ ہمارے چچا ہیں تو ہمارے بھتیجے نہیں ہیں تو ہم بھتیجے ہیں ان کے تو ہم ان کے چچا نہیں ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں جو ان کے باپ نہیں ہیں وہ ہمارے باپ ہیں تو وہ ہمارے بیٹے نہیں ہیں لیکن بھائی بھائی کا رشتہ کیا کہ یہ میرا بھائی تو میں اس کا بھائی سلام آپ نے ہے نہیں یہ میرا بھائی نہیں تو وہ جو برمایا آپ نے یہ میرا بھائی تو میں اس کا بھائی اور جملہ سنیے گا کہ جب بھائیوں کے درمیان وراثت پڑھتی ہے تو پھر برابر سے بٹتی ہے نبی نے فرمایا علی میرا بھائی میں علی کا بھائی اب پھر آسد بیٹھے گی تو برابر سے مجھے نبوت ملے گی اسے بلایت ملے گی مجھے رسالت ملے گی اسے امامت اور ان بارہ میں جو آخری ہوگا وہ میرا بیٹا ہوگا کس کا بیٹا ہوگا میرا بیٹا کل میں اپنی خدمت میں عرض کر چکا کہ تمام علیہ السلام کے علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو آخری آنے والا ہوگا وہ محمد کا بیٹا ہوگا وہ کس کا بیٹا ہوگا محمد کا بیٹا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو محمد کو جو بیٹے دیئے وہ چھین لیے تیب بچپنے میں گدر گئے تاہر کا بچپنے میں انتقال ہو گیا قاسم زندہ نہ رہے زیادہ دن آخر میں ماریہ کپتیہ کے بطل سے ابراہیم پیدا ہوئے تو انہیں آقا حزین پر قرمان کر دیا اب محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں جب بیٹا ہی نہیں تو سلسلہ آگے پڑھے گا کیسے کیا سننا ہے آپ سلسلہ آگے پڑھے گا کیسے خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئی ہے سلسلہ آگے پڑھے گا کیسے ارے بھائیہ کچھ غور کرو انبیاء نے اسی لیے تو اکثر اولاد کی دعا کی رب حملی منہ سالحین پرورتگار تو مجھے ایک سالح پیٹا عطا کر ابراہیم کیوں مانگ رہے ہیں کہہ اس لیے کہ میری زرریت آگے پڑھے جب اللہ نے ان کو امامت عطا کی تو یہی تو کہا کہ وہ منزرریتی پرورتگار میری زرریت غور نہیں کر رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا میری زرریت جناب ابراہیم کر رہے ہیں میری زرریت اور یہ کہنے کے بعد آپ غور کر رہے ہیں اس کے بعد جناب ابراہیم بیٹے کی دعا کر رہے ہیں حالانکہ ابراہیم کی دو دو بیویاں موجود ہیں سارا بھی موجود ہیں حاضرہ بھی موجود ہیں لیکن زرریت میں امامت چاہتے ہیں تو بیٹا مانگ رہے ہیں کیا سننائے آپ اس کا مطلب یہ تو سمجھ میں آیا نا کہ زوجہ زرریت پر نہیں ہوتی سننائے آپ یا نہیں سننائے زوجہ زرریت پر نہیں ہوتی زرریت میں کیا ہوتا بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا میں کچھ عرض کر رہا ہوں پیغمبر کے بیٹے تو اس دنیا سے گدر گئے دیکھیں اب شاید ہی کوئی ایسا ہو جو خاموش رہے بہت قیمتی بات میں آپ کی خطبت کر رہا ہوں بیٹے اس دنیا سے گدر گئے صرف ایک بیٹی ایک بیٹی اس بیٹی کی اولاد ہو سکتا ہے دیکھیں شاید اس رخ سے کبھی آپ نے نہ سنا ہو سکتا ہے کوئی کہتا کہ یہ تو پیغمبر کو خدیجہ سے اس قدر محبت تھی کہ خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی ہی نہیں کی لہذا بی بی فاطمہ زہرہ ایک ہی بیٹی رسول کی تھی اگر رسول اور شادیاں کرتے کیا سننا ہے آپ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے تو امکان تھا کہ کوئی اور بیٹا پیدا ہوتا اور اگر بیٹا پیدا ہوتا تو پھر اس کی اولاد آگے بڑھتی تو پھر اس کی اہمیت ہوتی اولاد فاطمہ کی کوئی اہمیت نہ ہوتی لہذا اللہ نے کا پیغمبر ان کو سمدھانے کے لیے خدیجہ کے دنیا سے گزرنے کے بعد ایک نہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کر لو کر لو ہائی 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 گوھر کیجئے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سمجھدار بجمہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ارے بھائیہ رسول اللہ کی چار چار بیٹیاں لوگوں نے بنا لی بی بی فاطمہ دہ رائے کھلا ہوتی بیٹی نہیں تھی کچھ لفظ بڑی ہوشیاری سے استعمال کیے جاتے ہیں رسول کی چہیتی بیٹی میں پیغام دے رہا ہوں چہیتی بیٹی نہ کہیے اکلوتی بیٹی اس سے کوئی انکار تھوڑی ہے بی بی فاطمہ زہرہ سے رسول کو کتنی محبت سکھون جانے لیکن یہ چہیتی بیٹی اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ اور بیٹیوں کی گنجائش پیدا ہو جائے اور بیٹیوں کی گنجائش پیدا ہو جائے اور اگر کوئی یہ لفظ استعمال کرے تو سمجھ لیجئے کہ مزاج کیا ہے سمجھ لیجئے مزاج کیا ہے چہیتی بیٹی نہیں رسول کی اکلوتی بیٹی رسول کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ لیکن ہاں ایک جملہ کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا کہ بھئی لوگوں نے رسول کی بیٹیاں تو چار چار بنا لی لیکن کوئی تیسرا نواسہ نہ لاسکا لیکن ہاں موسیقی سمجھ رہاں تو اب نبی کہہ رہاں آخر ہم ولدی اور جو آخری ہے وہ میرا بیٹا میرا بیٹا مانتے تو سب ہیں کوئی بتائے تو وہ بیٹا کدھر سے آئے گا وہ کس کا بیٹا ہوگا سلسلہ کیا ہوگا حسب و نصب کیا ہوگا تو مجبوراں لکھنا پڑا کہ وہ فاطمہ کا بیٹا ہوگا آہ 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 یا اگر فاطمہ کا بیٹا ہوگا تو یا امام حسن کی اولاد ہوگا یا امام حسین کی اولاد ہوگا آہ کہاں سے آئے گا تو ماننا پڑا نہ کہ فاطمہ کا بیٹا ہی محمد کا بیٹا اور یہی سب نے لکھا بھی سب نے لکھا کچھ لوگ لکھتے ہیں دیکھیں لوگ کنفیوز ہیں بہت زیادہ ان مجالس کے مقصد میرا یہ بھی ہے کہ امام مہدی کے سلسلے میں ہمارا کانسیپٹ ایک دم کلی ہے کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں ہمارا کوئی عالم یہ نہیں لکھتا کوئی یہ ہوں گے یا یہ ہوں ایسے ہوں گے یا ایسے ہوں گے نہیں سب کچھ ہمیں معلوم سب کچھ ہمارے آئمہ ہمیں بتا کے گئیں سمجھا کے گئیں ایک ایک چیز بتا کے گئیں وہ بیٹا ہوگا اب لوگوں کا عالم کیا ہم نے کہا کہ وہ امام حسن کی اولاد میں ہوں گے یا امام حسن کی اولاد میں ہوں گے امام حسن کی اولاد میں ہوں گے یا امام حسن کی اولاد میں ہوں گے دیکھیں ایک بات اس وقت میرا دل جا رہا ہے کہ میں کھلیت کر دوں اور پتہ نہیں کیوں جب کوئی کہتا ہے تو ایک ٹیس اٹھتی ہے اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا بالکل اچھا نہیں لگتا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ امامت نسل امام حسن میں چھلی نسل امام حسن میں نہیں چھلی تو بہرحال رسول اللہ نے دونوں کو جوانہ نے جنت کا سردار بنایا تھا لہذا میں سمجھتا ہوں معارفت نہ رکھنے والے یہ باتیں کرتے ہیں جن کو معارفت نہیں ہوتی دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں ایک صلابات پر محمد کیا گیا مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں اور میں سمجھ نہ ہو سکتا ہے اس نکتے پر اس گوشے پر کوئی داد نہ ملے لیکن کیونکہ میس ریکارڈ ہو رہی ہے اور اگر داد ملی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ داد میری خطابت کی داد نہیں ہوگی یہ آپ کی سماعت کی داد ہوگی کہ آپ کس طرح میلے سنتے ہیں اور کس لیول سے آپ میلے سنتے ہیں بہت غور سے سنیا ہے یہ امامت نسلے امام حسین میں چلی نسلے امام حسن میں نہیں چلی نہیں نسلے امام حسن میں بھی امامت دو دلیلیں آپ کی خطابت پر پیش کرنا ہوں دو دلیلیں دیکھیں قبلہ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ امام حسین کا بیٹا امام زنال عبدین علیہ السلام اور امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حسن دونوں کا حق ہوا دونوں کا حق ہوا ایک امام کا بیٹا اور ایک امام کی بیٹ پھر ایک خوبصورتا جملہ کہوں کہ ایک بار پھر آل محمد کے گھرانے میں ایسی شادی ہوئی کہ جہاں قرآن نے پھر سہرہ بڑا مرج البہرہ نے یلتکیا سننا یا مجمعیہ نہیں سننا بھائی خدا کے لئے بیدار ہوئیے اب امام محمد باقر اللہ صلی اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو یہ ہمارے پانچ پہ امام کون ہیں امام حسین کے پوتے شبت اکبر کے نواسے دادا بھی جوانا نے جنت کے سردار نانا بھی جوانا نے جنت کے سردار ددھیالی جاہدات کا نام بھی جنت سنیے 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 ددھیالی جاہدات کا نام بھی جنت ننھیالی جاہدات کا نام بھی جنت امام حسن کے نواسے امام حسین کے پوتے بہت قیمتی بات آپ کے حوالے ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ وہ خالی جنت کے وارث نہیں ہے فتک بی بی فاطمہ دہرہ کی ملکیت تھا سیدہ کے دو بیٹے امام حسن امام حسین یعنی پانچمیں امام ننھیال کی طرف سبی فتک کے مالک اور ننھیال کی طرف سبی فتک کے مالک فتک کے مالک فتک کے مالک ہم سے آکے پوچھتے ہو ہم سے آکے پوچھتے ہو علی نے فتک پاپس کیوں لیا ہم تم سے پوچھتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز نے محمد پاکر کو فتک پاپس کیوں ہم سے آکے پاکر کو فتک پاپس کیوں موسیقی 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 دو دیا لننیا دونت و فتح کے مالی جنت کے مالک کون کا بچوئے امام کچھ غور کیا آپ نے امام محمد باطر علیہ السلام امام حسن کے نوا سے امام حسین کے پوچے اب کم سے کم کوئی شیعہ کبھی نہ کہے کہ امامت نسل امام حسن میں نہیں چلی حسن کی نسل میں امامت ویسے ہی آئے جیسے محمد کی نسل میں امامت ہے سنیو 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 اوہ دکتا ہے جو کہے صاحب یہ خطابت ہے زاکری ہے ایک کل زاکری کو ٹارگٹ کرنے کا لوگوں کو شوف ہو گیا ایک صلاوات محمد وآلہ یہ خالی خطابت ہے زاکری ہے نہیں سنیو ایسے ہی نہیں پڑھتا ہوں پڑھ کے پڑھا قرآن مجید کا پہلا بارہ سورہ بکرہ سنے سارا مجید سورہ بکرہ دیکھیں ہوتا ہے یہ دلیل آپ بلکل پہلی بار سنگا اس لیے کہ اس آیت کے بعد جو نکتے لوگوں نے بیان کی ہیں وہ الگ میں بلکل الگ لوگ آپ کی خطابت پر پیش کرنا صرف سرکار باب المراد کا احسان ہے برنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اس طرح کے نکتہ پڑھنے کی آیت نمبر ایک سو تیتیس سورہ بکرہ جناب یاکو جناب یوسف کے بابا انہوں نے اپنے بیٹوں سے آخر وقت میں پوچھا آپ جانتے ہیں نا کتنے بیٹے بارہ بیٹے اللہ نے عطا کیے تھے جناب یوسف کو قصہ آف سن چکے انہوں نے اپنے بیٹوں سے آخر وقت میں پوچھا یہ قرآن ہے جو بہان کرنا اپنے بیٹوں سے پوچھا یہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے تو یاکوپ کے بیٹوں نے یوسف سمائے جو نبی تھے جو معصوم تھے یاکوپ کو جواب دیا کہ آپ کے معبود کی آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا آپ کے جناب یعقوب سے کہا آپ کے آبا و ایداد یعنی آپ کے باپ دادا پھر تین نام لیے ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیا گا کہ خدا واحد کی پرستش کریں گے جا سنا اس بجبے نے دیکھیں پوری آیت کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اس میں ایک بات آپ کی سمجھ میں آئی نہیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے دیکھیں جناب ابراہیم کے دو بیٹے ایک کا نام اسماعیل ایک کا نام اسحاق اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب جو اسرائیل کہلاتے ہیں یعقوب کے یہ بارہ بیٹے تھے اسماعیل کی اولاد الگ ہیں وہ سلسلہ بالکل الگ ہیں یہ بیٹے اسماعیل کی اولاد میں نہیں ہیں یہ اسحاق کی اولاد ہے لیکن قرآن جا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ دادا آپ کے آباؤ و اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن کی زبان میں چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے آپ نے غور ہی نہیں کیا میں اچھا عرض کر گیا قرآن کی زبان میں خدا کے لئے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے قرآن کی زبان میں چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اسماعیل کو باپ دادا میں شامل کیا نہیں غور کیا آپ نے بڑی آسانی ذرزل لیا اسماعیل کو باپ دادا میں شامل کیا ارے بھائی اسحاق کی اولاد یعقوب تھے اسماعیل کی اولاد یعقوب نہیں تھے لیکن یہ کہنا ہے اسماعیل اور اسحاق اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماعیل کو بھی یعقوب کا باپ قرار دیا اور اسحاق کو بھی یعقوب کا باپ قرار دیا تو بھائیہ جب یعقوب کے باپ اسماعیل ہو سکتے ہیں تو زین الحب دیل کے باپ بیمان میں حاصل کریں صلوات بلے 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 ب کسی شخص ہے ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آخری امام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں آپ کا نام نامی اس پہ گرامی انشاءاللہ پھر اس کے اوپر کسی دن گفتگو ہوگی لیکن آپ کے بہت سے علقاب ہیں اس پہ ایک لقب جو بہت زیادہ مشہور ہے سرقار قائم آپ سر جھکا کی کہتے ہیں تو پوچھا کسی نے کہ آپ کو قائم کیوں کہا جاتا ہے تو ہمارے پانچوے امام نے جواب دیا کہ جب روز قیام روز آشورہ کربلا کے میدان میں زہرہ کا لال نبی کا نواسہ علی و فادمہ کا لفت جگر حسین تین دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوتے جو فرشتوں میں ایک کو حرام ملائکہ نے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے گاہ میں پرورد گاہ کیا تو قادلہ نے حسین کو ایسے ہی چھوڑ دے گا تو اللہ نے کہا نہیں تمہاری تسلی کے لیے ہم تم کو کچھ مناظر دکھانا چاہتے ہیں پردے ہٹے فرشتوں نے آقا حسین کی نسل میں آنے والے نو اماموں کی زیارت امام زن العابدین امام محمد باکر امام جعفر سادر امام موسیٰ قادم تمام آئیمہ سامنے عزیزوں فرشتوں نے دیکھا کہ سارے آئیمہ دیکھیں یہ آپ کے پانچویں امام کا قول ہے جب آپ کی خطر پہ پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے دیکھا فرشتوں نے کہ سارے آئیمہ سجدے میں سب کے سب سجدے میں لیکن ایک امام قیام کی عالم ہے کھڑے ہو تو کسی ملک کے سوال کیا پروردگار یہ تمام آئیمہ سجدے کے عالم میں ہیں لیکن یہ کون امام ہیں جو قیام کی عالم ہے تو اللہ نے کہا یہ وہ ہے جس کے وسیلے سے جس کے ذریعے سے میں میں قاتلان حسین سے انتقام دوں اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ ہمارا قائم ہے امام نے فرمائے اس لیے آخری آنے والے وہ قائم کہا جائے ہیں ہاں حسین انتقام اور خون حسین کا انتقام تفسیر طلب موضوع یہ بھی ہاں کسی نے کہا کہ یہ جب امام تشریف لائیں گے تو روایت یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو قدل کریں گے تو یہ انتقام کیسا ہو وہ تو ایسے لوگوں کو قدل کریں گے جو کربلا کے میدان میں موجود بھی نہ تھے دیکھیں مختار نبی قاتلان حسین سے انتقام دیا نا ہمارے تو گرفتار کر کر کلائے جا رہے تھے یہ خولی ہے یہ شمر ہے یہ عمر سعج ہے اب لوگ کہتے ہیں جب انتقام ہو گیا تو آپ کیسا انتقام ہمارے امام نے جواب دیا کہ نہیں انتقام مکمل نہیں ہوا یہ تو وہ قدل کیے گئے کہ جو کربلا میں موجود تھے اب قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ کہ جو قدل حسین پر راضی ہے یا جو لوگ ان افراد کی یعنی قاتلان حسین کی حمایت کرتے ہیں ان کا شمار بھی قاتلان حسین اور جب آخری آنے والا آئے گا تو ان سب سے انتقام دیا جائے عزیزوں اب کیونکہ ذکر جناب مختار کہا گیا ہے لہذا آرز کر دوں کہ ہمارے چوتھے امام کی خدمت میں جناب منحال کوفی ہر دن کہا منحال تم کوفے سے آ رہے ہو یہ بتاؤ کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں کہ آقا مختار قادلان حسین سب سے انتقام دے رہا ہے پوٹوں پہ تبصم آیا مسکر آئے یہ نہیں پوچھا کہ عمر ساتھ کو مارا یا نہیں مارا شمر کو واصل جہنم کیا یا نہیں حقیم بن تفائل مارا گیا یا نہیں مارا گیا بلکہ پوچھا یا بتاؤ کہ ہرمولا بھی مارا گیا یا نہیں مارا گیا جزا آج پانچویں محرم ابھی آپ چھ مہینے کے بچے کے گہوارے کو زمارت کریں خدا بندی عالم وہ مومنات جو مجدے سن رہی ہیں ان کی گودیوں کو عباد رکھے یہ عدداروں کے بچے سلامت رہے ہیں ان کے سروں پر ان کے ماباب کا سایہ برقرار رہے ان عدداروں کی گودیاں بھری رہے ہیں امی رواب کی گود اجڑ گئے یہ وہ مسائب ہیں کہ آقا حسین رخصت ہو رہے ہیں امام زن العابدین سے بیٹا سید سجاد جب قائد شام چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ جائیں کہہ جینا کہ جب پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں اور اس کے بعد سنے گئے آپ کیا کہا کہا ان سے کہہ جینا کہ ہم نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب ہمارے ہاتھوں بچے مہینے کا بچہ تھا ہم اپنے بچے کے لیے پانی بھاگ رہے ہیں باب الحوائد مجھے پڑھنے کے قوت عطا کرے آج پانی بھاگ رہے ہیں ایک عرصہ جیسے مہمبارے میں آج مخصوص یہ مسائب آپ سنتے آئی لوگ خصوصیت کے ساتھ سنتے مہمبارے میں آج چھ مہینے کے بچے کے مسائب پڑھے جائیں مہمبارے میں آج پانی بھاگ رہے ہیں سنیں عدیدوں کربلا کا میدان عون محمد قاسم عباس علی اکبر اسحابِ حسین انسارِ حسین کوئی باقی نہیں تنہا حسین میدان میں آئے حَلْ مِنَّا سُلَيْا سُرَنَا کون جواب دے کٹی ہوئی کردنوں سے آواز آریے لبائک لبائک یہ اپنے رسول اللہ لبائک کتے میں خیمہ سے رونے کی آواز آئی گھوڑے کو موڑا دیرے خیمہ پا بوچے بائیں زینب یہ گریہ کیوں ابھی تو ہم نے شہادت نہیں پیش کی زینب کہ بھائیہ آپ کی آواز سن کر چھے مہینے کے علی ازغر نے اپنے کو گھوالے سے گرا دی چھے مہینے کے علی ازغر مارک ہم نے شہادت نہیں پیش کی زینب چھے مہینے کے علی ازغر بہہی چھے مہینے کے علی ازغر آج کل ایامِ آزا ہیں تو سوچئے نا تمامِ حسین کی آزا کیجئے جہاں بیٹھا ہوا مجھے سن رہا ہے وہیں بلند آواز سے روئے آپ لائن آن لائن جو جہاں بیٹھے ہیں چند لوگ آتے ہیں دور دور لوگ مجھے سن رہا ہے لیکن سنیا ہے ہم مادی اہلِ بیت شہید محسن نقوی شہید محسن نقوی خداوند عالم درجات کو حالی کرے کروٹ کروٹ جنت عطا کرے عجیب جمعہ پڑھتے تھے وہ پڑھتے تھے کہ اگر کسی مچھلی کو آنی سے بہت نقوی کے ڈال دیا جا وہ جہاں تک چاہیں گے وہاں تک پڑھو وہاں تک پڑھتے تھے کہ مچھلی با مارنے سے پہلے تین کافیتیں گو دارے تین استے تھے تھے پہلی کافیتیں ہوتی ہے کہ مچھلی تلپتی ہے تیزی سے مچھلی تلپتی ہے تلپتے 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 مچھلی کی قوت کام ہو جاتے اب وہ اتنی تلپتے 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 تو وہ مچھلی کبھی دانو دانو سر کرتی ہے کبھی پائیں دانو سر کرتی ہے سلسل رہت پھر طاقت اور گھٹی ہے اور گھٹی ہے اور گھٹی ہے پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ اب دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں عالم یہ ہوتا ہے اللہ سلامت رکھے آپ عالم یہ ہوتا ہے کہ اب مچھلی میں تلپنے کی قوت ہے نصر ہلانے کی طاقت جائے اب مچھلی کی زندگی کیسے پتہ چلتی ہے ایک تھوڑی تھوڑی دیر کے باہر مچھلی ذرا سا موں کھوتی ہے پھر بند کرو پھر موں کھوتی ہے پھر بند کرو پھر موں کھوتی ہے پھر بند کرتی ہے پھر موں کھوتی ہے پھر بند کرو پھر بند کرو پھر بند کرو بند کرو علی حضر شبِ آشور علامہ نجم الحسن قرار بھی لکھتا ہے علامہ علامہ نجم الحسن قرار بھی تحرین کرتے ہیں شبِ آشور بیوی سکینہ بیوی سکینہ چند بچوں کو لیے ہوئے ایک خیمے سے دوسرا خیمے میں جا رہی ہیں شاید کہیں دھوڑا دا پانی مل جائے کہیں پانی نہ ملا آو بچوں آو میں تمہیں اس خیمے ملے چلتی ہوں جہاں علی ازگر کا گھوارہ رکھا ہے وہ دکھتا ہے وہاں دھوڑا دا پانی موجود ہو سکینہ بچوں کو لے کر اس خیمے میں آئیں جہاں شہداد علی ازگر کا گھوارہ رکھا ہوا تھا بیوی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ شہدادی زینب ہاتھوں با علی ازگر ماہیے بیعات کی طرح تڑب رہے زینب کبھی بیٹھتی ہے کبھی کھانے ہو جاتی ہے یہ تھا شب آشور کا حال سنو میرے بچوں اب صبح آشور پیاسے بچے کی قوت طاقت کم اور کم اور کم ہوتی گئی اب عالم یہ حالی ازگر کا کبھی دائیں نہیں جانے پسر جاتا ہے کبھی پائیں جانے پسر جاتا ہے سہرہ والے میں حالی ازگر کا یہ حال عزیزوں تو زہر کا وقت آتے ہاتے عالم یہ ہو گیا کہ اب بیویاں گھیرے ہوئے بیٹھی ہیں ایک پرتبہ میرا باپ نے چیز خلونہ جلو گیا اور میں بچہ مر گیا بیویاں گھوارے کو گھیرے ہوئے بیویاں گھوارے کو گھیرے ہوئے بیویاں گھوار سے دیکھو ابھی علی اطان نے مو گھوڑا ابھی علی اطان نے مو گھوڑا پھر بن گیا اب عزیزوں جو بچہ سے اور سے اس عالم میں آئے کہ نہ تڑپ رہا ہے نہ سر ہلا رہا ہے تھوڑی تھوڑی سے بات مو گھولتے ہیں بند کرتے ہیں جب حسین کی آواز آئی علی اطان نے اپنے کو کہوانے ہوتے گنا دیا بس عزیزوں پر کے ہاتھیں پڑھو گا مجھے نہیں مارے تمام حسین شہداد علی اطان کو ہاتھوں پھ لیا حسین کی ہاتھوں پھالی اطان بچے کو لے گیا ہے قامے سے بھکار کو دکھایا دیکھو اگر میں کوئی خدا آئے ہوں تو اس بچے کی خدا بتا دو بس جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں بس پہلی سمام ہو رہی ہے عاظیزوں آپ سنیں گے ادھر ایک کھلوالی بچی لوگوں نے رونا شروع کیا ہرے اس بچے کو پانی ضرور بلانا چاہیے خدا لانت کے لئے پسر سادے ملون بار نکل گیا آیا آئینہ آئینہ حرملا اختہ کھلاپا لسائن حرملا ملون نکل گیا آیا تین بار کا تھی ہے تین بار کا تھی ہے دلہ ایک کمان میں جوڑا تین چلا تین چلا تین چلا تین چلا ایک پھر قلعے میں پاپس ہوا ایک پھر حسین کے بادو پہ لگا بادو پہ لگا تیر کو حسین نے بھائے ہاتھ سے نکالا چلدو لگایا چلدو خون تبارا جہاں زمین کندرہ پہ کے انکار ہوا آشوان کندرہ پہ کے انکار ہوا خون کو چہرے پہ ملا چہرے پہ ملا مرود قیامت نانا سے اسی طرح ملاقات کرو گا نانا سے اسی طرح ملاقات کرو گا بس ازیدوں سنئے صاحبہ مالی و سبتان نے لگا کہ اسی وقت ہرمنا نے ایک دوسرا تیر چلایا چلدو خون کے لبوں پہ آکے بھائی لبوں تکھون جاری ہوا اپنی تکھون پہ پہنچا آگے بڑھے انہا لاللہ و انہا الہی راجعون رضیر تقضائی و تسلیم اللہ عبرے ساتھ مرتبہ آگے بڑھے ساتھ مرتبہ پیچھے اٹھے قیمے کے دروازے پہ پہنچے وہ میرا با اپنے